فراغت کو قلبی سوغات پیش کرتا ہوں آپ کی فراغت کو اللہ مبارک بنائے اور ہم سب کے لئے مبارک بنائے اور یہ خوشیاں جامعہ کو اسی طرح ہمیشہ میسر ہوتی رہیں یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح اللہ کرے جاری رہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بار بار اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ تعلیمی سال بہت بہتر طریقے پر امدہ طریقے پر بڑی حفاظت کے ساتھ اللہ نے مکمل کر آیا اور آج یہ سنہرہ موقع طلبہ کی خوشی کا یہ ایک موقع طلبہ کی دستار بندی کا یہ موقع ہمیں نصیب ہوا حالات کچھ اس طرح کے رہتے ہیں کبھی بیماریاں گھیرتی ہیں تو کبھی کسی اور انداز پر حالات آتے رہتے ہیں اس لیے آج کے دور میں ہر دن دل کانپتا ہے اور یہ یقین نہیں انسان کو ہو پاتا ایک خوف کی کیفیت تاری رہتی ہے اور کشمکش رہتی ہے اپنے فیصلوں میں بھی ہمیشہ تردد چل رہا ہے کہ معلوم نہیں ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں اس کا آغاز ہے معلوم نہیں کہ اختتام کو پہنچ بھی پائیں گے کہ نہیں پہنچ پائیں گے میں نے اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بے حد شکر ہے کیا تُو نے مکمل حفاظت کے ساتھ ان طلبہ کے سال کو مکمل کرایا اور تقریباً تمہامی مدارس میں اس وقت میں یہ سالانہ پروگرام جس کو ہم نویل فکشن بولتے ہیں تقسیم انعام اس میں ہوتا ہے اور طلبہ کے سروں پر دستار فضیلت تکمیل کرام اللہ کی دستار بندی ہوتی ہے ختم بخاری کی دستار بندی ہوتی ہے اللہ کا شکر بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا وقت بہت کم ہے حضرت تشریف لا چکے ہیں ابھی حتم کلام اللہ کا پروگرام باقی ہے اور اسی طرح حتم بخاری کا بھی پروگرام باقی ہے انشاءاللہ بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا بہت کم وقت میں انشاءاللہ یہ سارے کام مکمل ہو جائیں گے حضرت کا تفصیلی خطاب بھی ہوگا ہم سب کو نصیحت فرمائیں گے طلبہ کو آخری سبق بھی پڑھائیں گے اور آخر مجلس کے آخر میں ایک نکاح ہوگا اور اس نکاح کے بعد انشاءاللہ پھر حضرت کی دعا پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا میں اس وقت میں مخاطبین میں دو طرح کے لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا میرے حضرت ابھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد چند ضروریات سے فارغ ہوں گے تب تک میں انشاءاللہ اپنی دل کی باتیں آپ سے کہہ لیتا ہوں میرے پہلے مخاطب تو میرے طلبہ ہیں میں اپنے تمام عزیز طلبہ اس کو مبارک بادی پیش کرتے ہوئے یہ بات بتا دوں کہ آپ تک جو یہ علوم پہنچے ہیں کہ آج قرآن پاک کا اختیق تکمیل کر کے آپ حافظ بنے تجوید کی تکمیل کر کے آپ قاری بنے اور علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے آپ عالم بنے ہیں یہ سلسلہ اور یہ تسلسل آج سے نہیں بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں یہ پروگرام کوئی پہلا پروگرام نہیں بلکہ اس کی کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے حافظ ہیں آج جو طلبہ حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ کیا سہانہ سلسلہ ہے کہ ان کے حفظ کی یہ سنت اور ان کے حفظ کا یہ تسلسل اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے اور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھتا ہے تو حضرت جبرائیل تک پہنچتا ہے اور پھر سب سے آخر میں خالق کون و مکان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے اللہ خود حافظ ہے پھر حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ برابر آپ کی امت میں جاری ہے بہت سہانا یہ ہمارا سلسلہ نصب کہیے روحانی حفاظ کرام کا کہ یہ وہاں تک پہنچتا ہے اور میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس وہ سند موجود ہے میں یہ بات شاید اس مجمع میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہو بہت ہی کم لوگوں کو اور شاید نہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ دو چار علماء کو تو آپ چھوڑ دیجئے ورنہ تو شاید یہ بات بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ حفظ کی بھی اسی طرح سند ہے جس طرح کے بخاری شریف کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے اگر کسی کو وہ سند چاہیے تو میں آج کے موجودہ اساتزہ سے لے کر کہ میں نے حفظ کیا اپنے استاذ محترم جناب حافظ محمد ارشاد صاحب مددز اللہم العالی سے اور پھر انہوں نے اپنے استاذ اسکار شفیق صاحب سے اور پھر انہوں نے اپنے استاذ فلا سے یہ پوری سند میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور خالق کون و مقاں تک جا کر وہ سند ملتی ہیں اور بیش کے سارے اساتزہ کے نام بھی موجود ہیں اور یہ سند مجھے ایک بہت اہم ادارے نے فراہم کی وہاں سے مجھے وہ سند ملی اور جب بھی آپ حفاظ کرام کو یہاں جتنے بھی حفاظ کرام بیٹھے ہیں اگر ان کو وہ سند چاہیے تو میں انشاءاللہ وہ سند ان تمام کو فراہم کرا سکتا ہوں بہرحال یہ ایک مبارک سند ہے اور مبارک سلسلہ ہے جو اللہ تک پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا روحانی سلسلہ علمی سلسلہ جو ختم بخاری کی شکل میں آپ تک پہنچا اس کی بھی سند ہمارے پاس موجود ہے عزیز طلبہ یہ علوم جن کو آپ بہ آسانی پڑھ کر کتابوں سے حاصل کر کر کے دستار بندی کرا لیتے ہو اتنا وقت نہیں کہ آپ کو بتایا جائیں باقی آپ نے پورے سال اور پوری اپنی تعلیمی زندگی میں یہ پڑھا ہے کہ یہ علوم بڑی محنتوں کے بعد بڑی مشقتوں کے بعد اور بڑی جا فشانیوں کے بعد میں یہ علوم محفوظ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے سب سے پہلی بات میں اپنے طلبہ سے یہ کہوں گا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ایک حافظ ایک قاری ایک عالم ہونے کی حیثیت سے یہ ہے کہ جس طرح بڑوں نے یہ امانت ہم تک پہنچائی اسی طرح ہم یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ اسی لین میں رہ کر اسی سلسلے کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے جس طرح ہمارے بڑوں نے اشاعت دین کے لئے خدمات پیش کی اور آپ کو پڑھایا اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ اپنی آئندہ کی زندگی میں اس سلسلے سے جڑ کر رہیں گے اللہ قرآن پاک پڑھانے کی توفیق دے گا تو قرآن پاک پڑھائیں گے تجوید پڑھانے کی توفیق دے گا تو تجوید پڑھائیں گے امامت کرانے کی توفیق دے گا تو امامت کرائیں گے اور اللہ دوسری کتابیں پڑھانے کی عربی اور عالمیت کی کتابیں پڑھانے کی اللہ توفیق دے گا تو وہ پڑھائیں گے ہم تدریسی لین سے بھی خدمت کریں گے ہم تقریری لین سے بھی خدمت کریں گے خطابت کے میدان سے بھی امت تک علوم پہنچائیں گے اور تصنیفی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم یہ علوم امت تک پہنچائیں گے آپ سب اس بات کا اہد کریں اور اپنی نیتیں جیسا آپ کو بتایا گیا ویسے آج پھر دھلیں اپنی نیتوں کو کہ انشاءاللہ ہم فارغ ہونے کے بعد دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں نہیں کھویں گے دنیا کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں کریں گے میرے بھائیوں ممکن ہے اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ اگر اس لین میں آپ رہے تو آپ کی تنخواہ کم ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ ہو سکتی ہے مگر میں یہ بات آپ کو صاف کر دوں کہ انشاءاللہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی واقعہ نہ ایسا پڑھا نہ سنا اور نہ دیکھا کہ کوئی حافظ دین کوئی حافظ قرآن یا کوئی قاری یا کوئی عالم وہ روٹی کے ٹکڑوں سے فقر و فاقع کی حالت میں محتاج ہو کر وہ بھوکا ایڈیا رگڑ کے مر گیا ہو مجھے آج تک ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی ہے بس اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں اور آپ کی شاید اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں دو لاکھ ہو اور آپ کے بینک بیلنس میں دو ہزار ہو اس سے زیادہ کچھ بھی فرق نہیں ہے مگر جو انامات اللہ نے آپ کے لئے رکھے اور جو عزت اللہ نے آپ کے لئے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ اس دولت سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور جو دولت دنیا والے لینے کے لئے گھومتے ہیں ایڈیا رگڑتے ہیں سارا دن دھوک میں دھکے کھاتے ہیں اس دولت سے آپ کی یہ دولت انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی اس لئے آپ اہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اس لائن کو نہیں چھوڑیں گے دوسری بات آپ واری سے نبی بن رہے ہیں اس لئے آپ جس طرح یہ اہد کریں کہ انشاءاللہ ہم علوم اسلامیہ کو آگے بڑھائیں گے اپنی عملی کوشش سے اسی طرح آپ یہ بھی اہد کریں کہ جس طرح ہم نے اب تک مدرسے کی زندگی میں رہ کر تربیت پائی ہے ہمیں ہر طرح سے محذب بنانے کی ہم نے آپ کو کوشش کی آپ کے اساتذانیں کوشش کی کوشش کی کہ آپ اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن کر دنیا کے سامنے جائیں تو اللہ کے لئے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کروں گا کہ مدرسے کی زندگی سے نکلنے کے بعد آپ اپنی عملی زندگی کو داغدار نہ بنائیں آپ کی نمازیں فوت نہ ہو آپ کے اخلاق نہ بگڑیں آپ کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے قریب آئیں آپ کو دیکھ کر لوگ یوں نہ کہیں کہ ہم ہمارے وہی بچے بہتر ہیں کہ جو مدارس میں نائی نہیں گئے آپ ایسا نہ بنیں ایسا بننے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ امت کو ترغیب ہو آپ کے عمل سے اور امت کو ترغیب ہو آپ کی زندگی سے لوگ مجبور ہو جائیں یہ کہنے پر کہ واقعی اگر انسان بنائے جاتے ہیں تو مدرسوں کی اندر بنائے جاتے ہیں اس لئے آپ اچھی اور سچی تصویر اسلام کی دنیا کے سامنے پیش کریں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ انسان اچھا کب بنتا ہے اور اس کی زندگی میں یہ علوم کب آتے ہیں جو آپ نے علوم کتابوں کے اندر پڑھے ہیں ایک لفظی بات ہے جس کو قرآن پاک نے واضح طور پر کہا لقد کان لکن فی رسول اللہ فی رسول اللہ اسوطن حسنہ آپ اہد کیجئے کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کبھی پامال نہیں کریں گے اگر زندگی اسلام کے مطابق ڈھالنی ہے اگر واقع آپ کو ایک اللہ والا بننا ہے واقع آپ اچھے شہری اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سوا کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھا سکے سنتوں کو اپنائیں رسول اللہ صلی اللہ کی سنتوں کو زندہ کریں سنت صرف یہی نہیں اور سنت صرف اسی کا نام نہیں کہ انسان توپی لگا لے انسان صرف ڈھاڑی رکھ لے یا انسان صرف کرتہ پیجامہ پہل لے یا انسان صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لے جائے یہ بہت بڑی دولت ہے یہ سارے کام ہونے ضروری ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے جتنی چیزیں میں نے یہ بتائی ہیں یہ سب سنتیں ہیں مگر صرف انہی چند چیزوں میں سنتیں موقوف نہیں ہیں سنتیں کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ کی پوری زندگی سنت ہے آپ صلی اللہ معاشرے میں کیسے جی کر دکھایا آپ صلی اللہ نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے جی کر دکھایا آپ صلی اللہ نے اپنے دشمنوں سے انتقام لیا یا انہیں معاف کیا آپ صلی اللہ نے اپنے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا کیا سلوک کیا اپنے زندگی کا اصول ایسا نہیں ہے کہ جو سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کے اندر آپ کو نہ ملے اس لیے سنتوں کو ہمارے ذہن میں سنتوں کا مفہوم کیا ہے سنتوں کا مفہوم صرف یہ ہے کہ جو چند سنتیں کھانے کی سونے کی کپڑا پہننے کی دھر میں داخل ہونے کی مسجد میں داخل ہونے کی جو چند سنتیں ہمیں بتا دی گئی بس ہم سمجھتے ہیں کہ سنت وہی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی سنتیں ہیں مگر آپ کو اگر فرض بھی ادا کرنا ہے تو فرض ادا کرنے کے لیے اور واجب ادا کرنے کے لیے بھی وہی طریقہ مقبول ہے اور وہی طریقہ نورانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں قبلے کی طرف انگلیا رہے اور پاؤں کے درمیان میں فاصلہ کم رہے مگر وہ صاحب تھے کہ ان کی فطرت بن گئی تھی کیونکہ منمانی بھی انسان نماز بھی آج منمان طریقے پر انسان ادا کرتا ہے آج تو جو بھی انسان دینی کام بھی کر رہا ہے تو اس میں خواہشات کا دخل زیادہ ہے اپنی منمانی زیادہ ہیں اور پڑھے لکھوں کی تعبیلات بہت زیادہ ہیں اللہ پناہ میں رکھے کتنے پڑھے لکھے تو یوں تک کہتے ہیں ارے فلاں کو سلام مت کرنا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا میں کہتا ہوں تو تو اپنا دماغ ٹھیک کر لے کہ سلام سے رسول اللہ نے دل کی خباست کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے سلام ہے ہی اسی لیے تاکہ تو چھوٹا ہو جائے اور سامنے والا بڑا بن جائے تو تو اپنا کبر ختم کر تیرا کبر ختم نہیں ہو رہا ہے بہت سے اساتیزہ یہاں موجود بھی ہوں گے جن کے سامنے واقعہ پیش آیا اور یہ بات ویسے نہیں کہی انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نام تو نہیں لیا سلام کے بعد کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے مخاطب کر کے عوام سے کہ دیکھو آپ اپنی عبادتوں کے مجاہدوں سے عبادتوں پر عبادتیں کر کے مجاہدوں پر مجاہدیں کر کے آپ آسمان میں اڑ سکتے ہو ممکن ہے دیان سے سننا میری بات عزیز طلبہ ممکن ہے کہ آپ تحجد پڑھ کے آسمان میں اڑنے لگو ممکن ہے کہ آپ ذکر کے ذریعے آسمان تک پہنچ جاؤ ممکن ہے کہ آپ علوم اسلامی یا پڑھا پڑھا کر دنیا میں بھی اپنا نام بلند کر لے جاؤ اور آسمان کی بلندی کو چھولو مگر جملہ یاد رکھو اگر آپ کا یہ سارا عمل یا آپ کی زندگی سنت سے ہٹ کر ہے تو یاد رکھنا علوم کے نتیجے میں عبادات کے نتیجے میں تکتا ہے مگر سنتوں کے خلاف کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے سنت کے خلاف چلنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے یہ مجاہدے تو غیر بھی بہت کر لیتے ہیں تفسیہوں سے لوگ آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں تو کیا آپ اللہ کا نام لے کر آسمان تک نہیں پہنچ سکتے آسمان کی بلندی کو چھونا مقام نہیں اللہ صرف اپنی محبت دلوانا چاہتے ہیں بندے کے دل میں میری محبت آئی کے نہیں میرے آسمان کو چھوا اللہ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے رسول اللہ کی حدیث موجود ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ یوں فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ ایک بھی گنہگار نہ رہے میری خدایت میں ذرا بھی اضافہ نہیں کر سکتے ہو سارے گنہگار بن جاؤ میری خدایت میں ذرا کمی نہیں کر سکتے ہو اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں اللہ کو آپ کے اس خلوص کی اور اس محبت کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحبب کو اندر کے اندر بتایا ہے یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت اتباع نبی کے سوا ہونی سفتی ہے اور اتباع نبی اپنی خواہشات کا پورا کر لینا علوم اسلامیہ کے اندر تعویل کر کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لینا اس کا نام نہیں ہے سنتوں کا راستہ جو نبی نے بتایا وہی راستہ اختیار کریں عوام کیا کہے گی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تیرا دل بھی کچھ بتاتا ہے لوگ کیا فتوہ دیتے وہ نہیں تیرا کہ اپنی آپ اس لائن سے جڑ کر چلیں گے جلیں گے انشاءاللہ اسی لائن میں رہ کر خدمت کریں گے دوسرا مطالبہ ہے کہ آپ پوری زندگی فرائض واجبات اور اپنی ضروریات زندگی تک جو بھی ہیں سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل آپ دنیا کے اندر نہیں کریں جو قدم اٹھائیں تو پہلے رسول اللہ کی سنت کو دیکھ لیں کہ آپ نے اس قدم کو اٹھانے کا کیا طریقہ بتایا مجھے امید ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کو عالم با عمل بنائے اللہ آپ سے دین کی وہ خدمات لے جن سے اللہ راضی ہو آپ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی دوسرے مخاطب جب تک حضرت آتے ہیں ان بچوں کے والدین ہیں بچوں کے والدین سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی نسلے میں حافظ پیدا کر دیئے الحمدللہ بہستو کے بچے قاری ہو گئے اور سم الحمدللہ بنے ہیں یہ بہت بڑی ان کے لئے فخر اور سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے مگر میں ایک بات سب والدین سے یہ ضرور کہوں گا جن کے بچے حافظ عالم خاری ہو گئے وہ بھی اور جن کے نہیں ہوئے وہ بھی سب سے پہلے اپنے میاں بیوی کے جو تعلقات اور جو رشتہ ہے ان رشتوں کو بہت پاکیزہ بنائیں بہت مختصر بات ہے اس پر تفصیلی روشن نہیں ڈالی جا سکتی ہے والدین کے رشتے اگر پاکیزہ رہتے ہیں اور والدین کی زندگی اگر واقع اللہ والی زندگی ہوتی ہے تو پھر ان کے بچے بھی کوئی امام بخاری بنتا ہے کوئی امام غزالی بنتا ہے کوئی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ کی شکل میں آتا ہے اگر والدین کی زندگی خود اچھی نہ ہو تو پھر ان کے لیے یہ امید رکھنا کہ ہمارے نطفوں سے اور ہمارے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد یہ بہت بڑی اللہ والی ہو جائے گی اللہ کے یہاں تو کوئی بعید نہیں ہے لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسا ہونا ایک ناممکن تو نہیں بہت مشکل ضرور ہے اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہت پاکیزہ بنائیں ماہ یہاں میری ماہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں بہت سی بہنیں یہاں ہیں میں ان سے درخواست کروں گا خاص طور پر کہ وہ ان کی گود وہ کسی بھی بچے کی سب سے پہلی گود ہوتی ہے وہ اپنی اس گود کے اندر ان بچوں کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کریں پہلے زمانے کی عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں بہت بڑا فرق ہو چکا ہے لیکن والے دنیا کی اندر گزرے ہیں یا جتنے بھی اونچے مقام والے لوگ اس دنیا کی اندر گزرے ہیں تو ان سب کی شخصیت کو بنانے کے پیچھے ان کے ماباپ کا ہاتھ رہا ہے آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آپ بخاری پڑ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ ان کی والدہ کا کردار تھا کس کی دعاوں کا اثر تھا کہ امام بخاری امام بخاری بنے ان کی والدہ کی دعا کا اثر تھا وہ تو نابینا تھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے مگر ان کی والدہ نے دعا کی تو اللہ نے ان کی بینائی واپس فرما دی پھر ان کی والدہ نے دعا کی تو امام بخاری کا مقام انہوں نے حاصل کی اس لیے میں آپ سید خاص طور پر اپنی ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ بچپنے سے اس بات کی کوشش کریں کہ بچہ ان کی گود میں دیندار بچہ بنیں اللہ کی عظمت دل میں بٹھائیے دین کی عظمت دل میں بٹھائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت بچپن سے دل میں بٹھائیے جو بات بچپنے میں دل کی اندر بٹھا دی جاتی ہے جو بات بچپنے کے اندر سکھا دی جاتی ہے خدا کی قسم بڑے ہونے تک اس بات کا خورج دینا دل سے بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے آپ یہ محنت کریں کہ بچپنے سے آپ کی گود میں پلنے والا بچہ ایک اچھا بچہ بنے اچھی تالی والا بنے اللہ والا بنے اللہ پر اعتماد کرنے والا بنے نمازوں کا پابند بنے رسول اللہ صلی اللہ کو پہچاننے والا بنے ایسی آپ تربیت کریں بختار کیا کی رحمت اللہ ہے کہ انہوں نے بچپنے میں بختیار کا کی رحمت اللہ کو اللہ پر توقل کی بات سکھائی بچے نے امہ سے کچھ مانگا امہ دے دی جئے امہ فلا چیز دے دی جئے امہ فلا چیز دے دی جئے تو امہ ایک ہی بات کہتی کہ بیٹا اللہ سے دعا کرو اللہ تمہیں دے دے گا اللہ سے مانگو اللہ تمہیں دے دے گا بختیار کا کی رحمت اللہ ایک کنے میں جاتے اللہ فلا چیز دے دی جئے اور والدہ چھپکے سے گھر میں جا کر وہ چیز رکھ دی تی بچہ آتا کہ امہ بختیار کا کی رحمت اللہ آتے کہ امہ میں نے دعا کی ہے مجھے وہ چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی امہ کہتی بیٹا اندر جا کے دیکھ کمرے میں رکھی ہوگی بچہ جاتا مل جاتی یہ مانگتا اور امہ گھر میں چھپکے سے رکھ دیتی مقصد کیا تھا ماں کا مقصد تھا کہ اس بچے ہوا کہ ان کی والدہ یا کسی کام سے کہی نکل گئی بچہ گھر میں تھا والدہ کو وقت پر آنے میں تاخیر ہو گئی اب دوپہر کا وقت آیا بچہ تو صبح کا ناشتہ بھی اللہ سے مانگتا تھا اور امہ ناشتہ برا کر رکھ دیتی تھی دوپہر کا کھانا بھی وقت امہ کو خیال آیا کہ آج میرے بچے کا کیا ہوگا میری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے گی میں نے اللہ سے مانگنا اور اللہ پر تبقل اسے سکھایا تھا مگر گھر میں تو کھانا میں رکھتی تھی آج وہ مانگے گا گھر میں کھانا نہیں ملے گا تو میری ساری محنت زائے ہو جائے گی اور میرے بچے کا اللہ سے اعتماد آج ختم ہو جائے گا اللہ سے دعا کی مانگ کہ اللہ میرے بچے کی جو میں نے تربیت کی میں نے اس کو دل کو جو بنایا تجھ جو 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 کی اللہ میری اس محنت کی لاج رکھ لے بخت جار کہ آج واقعی اللہ نے فرشتوں کے ذریعے کل تو ان کی ماں کھانا رکھتی تھی آج اللہ نے کھانا گھر کے اندر رکھوایا اور گھر کے اندر ان کو کھانا میسر ہوا یہ ایک والدین کی تربیت کا اثر ماں باپ کی تربیت کا اثر حضرت تشریف لا چکے ہیں میرے بھائیوں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں انشاء اللہ حضرت اپنا ایک تفصیلی بیان فرمائیں گے